جیسے تمام ساجشیں، تمام حملے، تمام سیاسی لڑائیاں، وہ صرف اور صرف اس ریاست کو نشانہ بنانے کے لیے بچائے جا رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے، خاص کر چودہ فروری پلواما کے حملے کے بعد کہ جب ہمیں خبر نہیں ملتی کہ اس ملک کے کسی نہ کسی کونے میں ہمارے ریاست اور بالخصوص ہمارے وادی کے کسی واشندے کو پریشان نہ کیا جا رہا ہو ہم نے انتظار کیا کہ ہمارے ملک کے وزیری آزم صاحب ہمارے بارے میں کچھ بولیں گے جس طرح پندرہ اغسط لال کلے سے ایک بار نہیں دو بار انہوں نے تقریر کی تقریر میں کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو گالی یا گولی سے نہیں گلے لگا کے نزدیک لایا جائے گا چودہ فروری کے بعد جب کشمیریوں کو نشانے بنائے گئے ہم نے انتظار کیا کہ کپنے کچھ بولیں وقت لگا بریج میں سعودی عربیہ سے بھی ہمارے مہمان آئے ہمارے وزیری آزم صاحب کوریا ہو کے واپس آئے لیکن دیر آئے درست آئے انہوں نے بیان دیا کہ ہماری لڑائی کشمیری کے خلاف نہیں ہے ہماری لڑائی دندوق کے خلاف ہے ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے جو امن چاہتے ہیں جو بھائیچارہ چاہتے ہیں ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس امن کو اس بھائیچارے کو زخ پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے الفاظوں کی ہم سبوں نے استقبال کیا میں نے ذاتی طور اس وقت موڈی صاحب کے اس بیان کا خیر مقدم کیا شاید کچھ لوگ اس بات سے ناراض بھی ہوئے کہ میں نے اس بیان کا خیر مقدم کیا کیوں لیکن اس وقت میرا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہے تھے وہ ظلم رکھیں ہمارے لوگ جو پریشانی کا سامنا کر رہے تھے وہ اس پریشانی سے نکلیں لیکن وزیراعظم صاحب آج میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب تک ان الفاظوں پر عمل نہیں ہوتا جب تک ان کے پیچھے آپ کے دفتر کا وزن نہیں ڈولا جاتا جب تک آپ اپنے تنظیم اور اپنے سنگ پریوار کے ساتھیوں کو ان حملوں سے روکتے نہیں ہو ان الفاظوں کا مائنے نہیں ہوگا یہ کھوکلی باتیں ہوں گی آج بھی ہمارے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں بے شک اتنے بڑے پیمانے پر نہیں جتنا پہلے پر لیکن ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ریلوں میں پکڑے دار ہیں میں نے انہوں لوگوں کے بارے میں سنا جو بمبائی میں چوکیداری کا کام کر رہے تھے جو مجبور ہو کے اپنا کام چھوڑ کے ریل کے ذریعے گھر واپس آ رہے تھے اور ٹرین کی بوگی میں ان کو پڑا گئے اور کہا کہ ہندوستان مرد آباد کا نعرہ دو تب ہی ہم آپ کو چھوڑیں گے اور یہ سوری پاکستان مرد آباد کا نعرہ دو تب ہی ہم آپ کو چھوڑیں گے اور یہ وزیراعظم صاحب کے بیان کے بعد کا حال ہے اس لئے موڈی صاحب ہم ابھی بھی آپ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس میں وزن ہونا چاہیے اس میں دم ہونا چاہیے کھلے آم نہ سہی بند کمروں میں ہی آپ ان بجرنگ دل والوں کو اور باقیوں کو کہیے کہ بہت ہو گیا بس کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے آخر ہمارا پہلے جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے جس کاغذ پہ دسکت کیے جو جوئنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے جاری ہوا جس میں خود ہندوستان اور سعودی عرب کے ملکوں نے مانا کہ اس طرح کے حالات تیار ہونے چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کامپریہنسیو ڈائیلوگ دوبارہ شروع ہو جب آپ کہتے ہو تو یہ ملک کے حق کی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں تو ہم دیشدروئی ہیں ہم انٹی نیشنل ہیں ہم ملک کے خلاف ساجش کر رہے ہیں رب کیا ساجش ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بندوق نے کچھ حاصل نہیں کیا چاہے وہ جنگ کی بندوق ہو چاہے وہ ملٹنسی کی بندوق ہو اس بندوق میں تباہی ہم نے دیکھی اور تباہی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا آج بھی ہم افوام کے ساتھ شکار ہیں کئی راتوں سے ہم لوگ سوئے نہیں کیونکہ پتہ نہیں تھا کیا حالات بنیں گے ہماری حکومت ہے عجیب عجیب آرڈر نکالے اب میں ایک آرڈر سمجھتا ایک کے بعد ایک آرڈر نکھلے پہلے کہا کہ تیل پیٹرل پاک پہ بیچنا بند کرو میں کہا ٹھیک ہے شاید تیل کی کمی ہوگی پھر کہا راشن کے سٹور سے سارا راشن نکالو پھر تیسرا آرڈر کہ جتنے بھی دوائیاں سٹور میں ہیں ان کو پھٹا پھٹ حالات کو دیکھتے ہوئے ہسپتال اور دوائیوں کے دکانوں میں پہنچا ہم نے کہا یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے اور جو قصر باقی رہ گئی تھی وہ ہمارے پولیس کے آرڈر نے تیار پورا کیا پولیس کا آرڈر نکلا کہ تمام پولیس والوں کو تیار رہنا چاہیے حالات پہ قابول آنے کے لیے یہاں تک کہ جو بینڈ بجاتے ہیں جن کے ہاتھ میں باجہ ہوتا ہے پائپ بینڈ ان کو بھی کہا کہ آپ اپنے باجے رکھو ہم آپ کو لاتھی دیں گے آپ جاؤ اور حالات ٹھیک کرو پھر تو ہم سب تک گئے پھر سنگے میں آیا کہ سرنگر کا ایک بڑا ہوتل اس کو بھی لیا ہے ہیڈکورٹر بنانے کے لیے کیونکہ حالات اتنے غراب ہو جائیں گے کہ ان پہ کنٹرول نہیں رہے گا ہمارے پولیس والے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جتنا آپ منڈے تک کر سکتے ہو کرو منڈے کے بعد یہاں کرکیوں لگے گا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں تک کہ فاروق شاہ صاحب نے مجھے کہا کہا جناب ہم نے منڈے کا رکھا تھا لیکن سنڈے کو کرو کیونکہ پتہ نہیں منڈے کو یہاں کیا ہوگا میں نے کہا جناب منڈے کو جو ہوگا دیکھیں جائے گی ہم نے فاروق صاحب سے کہا جناب ڈاکٹر فاروق صاحب سے جناب راجنات سنگھ سے فون کر کے کہو یہاں لوگ پھٹو ہیں اتنا ڈر ہے کہ ہمارا دھماگ پھٹ رہا ہے کوئی ہمیں 35ے پہ ڈر آ رہا ہے کوئی ہمیں جنگ پہ ڈر آ رہا ہے رات کو ہم ایک فائٹر جہاز کی آواز سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے بس ہمارے گھر پہ بانگ گرنے والا ہے خدارہ کچھ کرو ہمیں اس ڈر سے نکالو فاروق صاحب نے راجنات سنگھ صاحب سے بات کی تب جا کے پھر راج بھون سے بیان آنا شروع ہو گئے کہ ڈر کی کوئی ضرورا نہیں ہے یہ الیکشن کی تیاری ہے راشن کی کمی ہے رستہ بند ہے یہ سب ہے ہمیں دو دن پہلے ہمیں یہ سناتے ہم شاید کم ڈرتے ہماری نیند اس طرح حرام نہیں ہوتی 35ے کو لے کے آپ روز ہمیں ڈر آتے ہو میں مرکز والوں کو ذرا بتاؤں ارنانچل پردیش کا آج حال دیکھو ارنانچل پردیش میں کوئی ملٹنسی نہیں ہے کوئی پتھراؤ نہیں ہے شاید ارنانچل پردیش میں جتنا امن ہے اتنا اس ملکے اور کسی ریاست میں نہیں ہوگا لیکن آج ارنانچل پردیش میں ان لوگوں نے آگ لگائی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی پرمننٹ ریزیڈنٹ سٹیفیکٹ جیسا ہمارے پاس ہے ویسا وہاں پہ ہے انہوں نے اس میں کھلوار کی اس میں بڑھلاو لیا اور ارنانچل پردیش کے ٹپٹی سی ایم کا گھر تک لوگوں نے جلا دیا وہاں اس حد تک حالات خراب ہوئے انہاں اب آپ جمہور کشمیر میں پہنتیس اے کے ساتھ کھلوار کروگے ارنانچل سے زیادہ بطر یہاں کے حالات ہو جائیں گے ہوں گے اور میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو دھرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میڈیا والے رات کو نو بجے میرا لگائیں گے وہاں پہ عمر تھرٹنز انڈیا میں کوئی تھرٹن نہیں کر رہا ہوں میں کوئی دھنکی نہیں دے رہا ہوں میرا ہیشٹائج مچ رہی ہے آپ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا فرض بنتا ہے آپ کو محن کرنا باقی آپ کی مرضی ہے ایک ذمہ دار باشندہ ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے دلی کو میں بتاؤں یہاں آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے آپ ہم پہ چھوڑیے چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو چاہے وہ دونر صاحب ہو آپ کی آج ایک ہی ذمہ داری ہے آپ حالات بنائیے الیکشن کرائیے الیکشن کرانے کے بعد جو یہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا جمہو کشمیر لڈاک کا ان پہ چھوڑیے کہ پینتی سے کا کیا کرنا ہے ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ریاست کے حالات کس طرح سازگار اور بہتر رکھنے ہیں دوہزار چودہ میں ہم نے کس طرح حالات بہتر کر کے موڈی صاحب اور مفتی صاحب کے حوالے یہ ریاست کیا تھا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے مہربانی کر کے ان چیزوں میں مت پڑھئے الیکشن کرائیے لوگوں کو ووٹ کا استعمال کرنے دیجئے اس کے بعد جو حکومت ہوگی وہ پینتی سے ایک کو بچانے کا کام جو ہے وہ خود بخود کریں گے جس طرح فاروق صاحب نے الیکشن کے حوالے سے بات کی میں زیادہ لمبا اس کو نہیں کھینچوں گا لیکن صرف یہ خیر آپ کے زیرے گھر ڈالنا چاہوں گا اس پہ سوچئے گا ضرور کہ جب لوگوں کو بانٹنے کی بات آتی ہے وہ صرف کشمیر میں کیوں ہوتی ہے آپ کو جمہو میں کوئی تھرڈ فرنٹ نظر آتا ہے آپ نے دیکھا کوئی جمہو میں تھرڈ فرنٹ والے آپ نے لداخ میں دیکھا کوئی تھرڈ فرنٹ وہاں پہ ووٹ کا بطوارہ نہیں ہوتا لیکن جب پیسے دے کے تھرڈ فرنٹ قائم کیے جاتے ہیں کہاں کیے جاتے ہیں صرف اور صرف وادی کشمیر میں کیوں ہماری آواز کو کمزور کرنے کے لیے یہ شہری کشمیر کا اس وقت ان کی دور اندیشی نظریہ انہوں نے کہا کہ مرکز کی یہ کوشش رہے گی کہ کشمیر میں گلی گلی لیڈر کھڑا ہو تاکہ یہاں ایک آواز میں بات نہ ہو کوشش رہے گی کہ ہمیں اس طرح کمزور کیا جائے دمائی جائے ہماری آواز جو ہے وہ بکھر جائے کمزور ہو ہم اور یہ پھر ہمارے خلاف سازشن کرے چاہے وہ 35A کی سازش ہو چاہے 370 کی سازش ہو چاہے اور اس میں کھڑا رہا میں اس ٹیج کے لیے اپنے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت دیکھا بھوٹوں کا بٹوارہ آج اگر رسز اور بی جے پی والے ہمارے سر پہ بیٹھے وہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے بھوٹوں کے پٹوارے سے ان کو یہ اجازت دی ہمارا ایک مشن ہونا چاہیے اس آنے والے الیکشن میں کہ ہم ایک جماعت ایک تنظیم کو یہاں سے کامیاب ہوکے دیجائیں اور پھر ڈم ڈم اور ایک ایک ہمت سے ہم ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے شروعات انشاءاللہ آپ لوگ گلمر ٹممر کے اسمبلی ہلکے سے پڑھیں گے یہ سیٹ افسوس سے ہم لگا تار تین بار ہار گئے ہیں چوتھی بار نہیں ہاریں گے چوتھی بار نہیں ہاریں گے نیشنل اگلا ایم ایل اے اور انشاءاللہ اس کے بعد گاڑی پہ دو جھنڈے بھی جیل تھا باری انشاءاللہ